پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اجلاس ختم ہو گیا اجلاس کی صدارت چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانا ہے یا نہیں ابھی ہتمی فیصلہ اس پر نہیں ہو سکا الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر آج دوبارہ اجلاس منقف کرے گا مزید بات ہوگی سماکن و مائندے عثمان جاوید ملک سے اسمان کب تک بلایا جائے گا اس دوسری بیٹھک کو اس دوسرے اجلاس کو جی زرائے کے مطابق آپ سے کچھ دیر بعد دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک اہم اجلاس ہوگا جس میں پشاور ہائی کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے لاہ عمل کے حوالے سے باتجیت کی جائے گی آج دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوگا تھا گزشتہ روز بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوگا تھا اور گزشتہ روز بھی الیکشن کمیشن کے اجلاس میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو پاکستان تحریکی انصاف کو جو انتخابی نشان بیٹھ دینے کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف جو حکمیں امتنا دے رکھا تھا اس حوالے سے الیکشن کمیشن گزشتہ اجلاس میں بھی فیصلہ نہیں کر سکا تھا سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا یا نہیں اور ذرائع کے مطابق آپ سے کچھ دیر بعد دوبارہ اجلاس ہوگا جس میں دوبارہ سے اس تمام تر پوزیشن کو دیکھا جائے گا اور الیکشن کمیشن کے آئندہ کے لائے عمل کی حوالے سے فیٹ لکھ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا۔ اجلاس کی صدارہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانا ہے یا نہیں ابھی ہتمی فیصلہ اس پر نہیں ہو سکا۔ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر آج دوبارہ اجلاس منقض کرے گا۔ مزید بات ہوگی سمہ کی نمائندہ اسمان جاوید ملک سے۔ اسمان کب تک بلایا جائے گا اس دوسری بیٹھک کو اس دوسرے اجلاس کو؟ جی ذرائع کے مطابق آپ سے کچھ دیر بعد دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک اہم اجلاس ہوگا جس میں پشاور ہائی کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے لاہ عمل کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ آج دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوگا تھا گزشتہ روز بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوگا تھا اور گزشتہ روز بھی الیکشن کمیشن کے اجلاس میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو پاکستان تحریکی انصاف کو جو انتخابی نشان بیٹھ دینے کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف جو حکمیں امتنا دے رکھا تھا اس حوالے سے الیکشن کمیشن گزشتا اجلاس میں بھی فیصلہ نہیں کر سکا تھا اور آج کی اجلاس میں بھی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا یا نہیں اور ذرائع کے مطابق آپ سے کچھ دیر بعد دوبارہ اجلاس ہوگا جس میں دوبارہ سے اس تمام تر پوزیشن کو دیکھا جائے گا اور الیکشن کمیشن کے آئندہ کے لائے عمل کی حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا اجلاس کی صدارہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانا ہے یا نہیں ابھی حتمی فیصلہ اس پر نہیں ہو سکا الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر آج دوبارہ اجلاس منقض کرے گا مزید بات ہوگی سماکن و مائندہ عثمان جاوید ملک سے عثمان کب تک بلایا جائے گا اس دوسری بیٹھک کو اس دوسرے اجلاس کو جی ذرائع کے مطابق آپ سے کچھ دیر بعد دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک اہم اجلاس ہوگا جس میں پشاور ہائی کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے لاہ عمل کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی آج دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوگا تھا گزشتر روز بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوگا تھا اور گزشتہ روز بھی الیکشن کمیشن کے اجلاس میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو پاکستان تحریکی انصاف کو جو انتخابی نشان بیٹھ دینے کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف جو حکمیں امتنا دے رکھا تھا اس حوالے سے الیکشن کمیشن گزشتہ اجلاس میں بھی فیصلہ نہیں کر سکا تھا اور آج کی اجلاس میں بھی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا یا نہیں اور ذرائع کے مطابق آپ سے کچھ دیر بعد دوبارہ اجلاس ہوگا جس میں دوبارہ سے اس تمام طرف پوزیشن کو دیکھا جائے گا اور الیکشن کمیشن کے آئندہ کے لائے عمل کی حوالے سے فیٹ لکھ کیا جائے گا بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا